اتراکھنڈ کے حریدوار میں نفرت انگیز تقریر کے معاملے میں سپریم کورٹ کے چھیتر وکیلوں نے چیف جیسٹس این وی رمنا کو خط لکھا ہے ان وکیلوں نے اپیل کی ہے کہ اس معاملے کو خود چیف جیسٹس نوٹس لے سترہ سے انیس دسمبر تک حریدوار میں ہونے والے سادو سنتوں کے اجلاس میں ملکی آئین اقدار اور فرقہ ورانہم آہنگی کے خلاف مسلسل تقریرے کی گئی یہاں تک کہ اقلیتوں کے خلاف ہتیار اٹھانے کی بات بھی ہوئی ہے حریعت کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے حریدوار میں دھرم سنست کا اعتمام کیا اور نفرت انگیز تقریرے کی وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا حریدوار میں دھرم سنست کے نام پر مسلمانوں کے قدل عام کی باتیں کرنے والوں کا دل اتنے سے ہی نہیں بھرا منافرت انگیزی جاری ہے اس سلسلے میں اب چھتیز گڑھ میں بھی دھرم سنست کے نام پر نفرت انگیز تقریرے ہوئی ہے اور گاندی کو گالی اور گوڑسی کی ستائش کرتے ہوئے جمہوریت پسندوں اور بھارتی جمہوری نظام کو روندہ گیا ہے اور فیرحال اس معاملے میں کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے دوسری جانب اتراکھنڈ کے وزیرعالہ نے کہا کہ سناتن دھرم اس طرح کی ترغیب نہیں دیتا سناتن دھرم آپسی بھائی چارہ ایک دوسرے کا سمان کرنا سکاتا ہے لیکن وہاں ایک مخصوص طبقے کو قتل کرنے کی بات کی گئی ہے اس کی سناتن دھرم اجازت نہیں دیتا ہم اتراکھنڈ میں ایسا ہونے نہیں دیں گے یہ سناتن دھرم کو بدنام کرنے اور بی جے پی کو سیاسی فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے موسیقی